اسلام علیکم ایم ہلال احمد آج کا ہمارا ٹاپک ہے جین کلوننگ جین کلوننگ یا اسے ہم ڈین اے کلوننگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جینز جو ہیں یہ بھی ڈین اے کے چھوٹے سگمنٹس ہوتے ہیں تو جین کلوننگ میں ہم ڈین اے کے چھوٹے سگمنٹ کو یا جین کو ایک سنگل جین کو لیتے ہیں اور پھر اس سنگل جین کے بہت سارے کاپیز بناتے ہیں تو اس پروسس کو ہم جین کلوننگ کہتے ہیں کلوننگ ٹرم یہاں یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک آرگینزم کے ایک سل کے یا ایک جین کے جین کے جینٹیکلی ایکزکٹ کوپی ایکزکٹ ریپلکا ہم بناتے ہیں تو ہم اس پروسس کو کلوننگ پروسس کہہ سکتے ہیں جس طرح اپنے ڈولی شیپ کا نام سنا ہوگا تو ایک ہول آرگینزم کے لیے کلوننگ ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور یہاں ہمارے پاس چونکہ ہم جین کی کاپیز بناتے ہیں ایکزکٹ ریپلکاز بناتے ہیں تو اس لئے یہاں جین کیلئے کلوننگ ٹرم یوز ہوا ہے تو جین کلوننگ مینن ٹو میک ایکزکٹ کاپی آف اپارٹیکولر جین اب ہم آتے ہیں کہ ہم کون سے میترز یوز کرتے ہیں جین کلوننگ کے لیے در فرسٹ ون از ریکمبیننٹ ڈین ای ٹیکنالوجی ریکمبیننٹ ڈین ای ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک انویو پروسس ہے مطلب یہ ہے کہ اس پروسس سے جب ہم جین کے بہت سارے کاپیز بنائیں گے تو یہ لیونگ آرگینزم کے اندر ہم بنائیں گے انسائیڈ دی لیونگ آرگینزم اور دوسرا ہمارے پاس ہے پولیمریس چین رییکشن تو یہ ایک انویٹرو پروسس ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہم جین کی کاپیز اس پروسس سے بنائیں گے تو یہ لیونگ آرگینزم کے باہر ہم بنائیں گے اب ریکمبیننٹ ڈین ای ٹیکنالوجی جین کلوننگ کے علاوہ ایک جین کی سپیسیفک پروڈکٹ حاصل کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح اگر میں چاہوں کہ میں ہیومن انسولین تیار کر سکو ریکمبیننٹ ڈین ای ٹیکنالوجی کی ذریعے تو ان دونوں پروسسس کے لئے جین کلوننگ اور ایک سپیسیفک جین کے پروڈکٹ حاصل کرنے کیلئے دونوں پروسسس کے لئے یہ میکنزم سیم ہوگا لاسٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن میں آپ کو وہاں بتا دوں گا تو جو بیسک سٹیپس ہوئے ہیں سب سے پہلے کٹ اوپن دا پلازمیڈ اینڈ پیسٹ جو ہمارا جین ہوگا فار ایجامپل میں چاہتا ہو کہ میں انسولین پروڈیوس کر سکوں تو انسولین کیلئے جو جین ہوگا ہمارے پاس وہ میرا جین آف انٹرسٹ ہوگا اس جین کو میں بیکٹیریل پلازمیڈ میں زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں بیکٹیریل پلازمیڈ اسے ہم ویکل ڈی ای نی بھی یا ویکٹر ڈی ای نی بھی کریں گے کہ پھر اس پلازمیڈ کو بیکٹیریہ کی اندر ڈالیں گے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفورمیشن اس کے بعد ہم اس پلازمیڈ کیریر کیرنگ بیکٹیریہ کو اس کے گروت کریں گے اس کے لئے میڈیم پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اپنے نمبر میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے تو جو ہمارا ہمارا جو جین ہوگا پلازمیڈ میں کے ساتھ بیکٹیریل ڈیویجن کے ساتھ ہمارے جین کا بھی ریپلیکیشن ہو جائے گا اس کے ساتھ جو پرادکٹ ہے اس جین کے انسولین ہے وہ بھی پروڈیوز ہو جائیں گے انسائیڈ بیکٹیریل سیل اب ہم ان سٹیپس کو ٹوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو دا فرسٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کٹنگ اینڈ پیسٹنگ ڈی ای نے آل لیڈی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس پیسیفک انزائمز ہے ریسٹرکشن انڈو نیوکلیازز جو ڈی ای نے میں ایک سپیسیفک سیکوینس کو ریکنائز کرتے ہیں اور اس سپیسیفک سائٹ کو یا اس سائٹ کے اردگرد کٹ لگاتے ہیں اور اس کی اپوزٹ ہمارے پاس ایک انزائم ہے ڈی ای نے لائی گیزز جو ڈی ای نے کی جب ہم ڈی ای نے کی ٹو پارٹس کو کنیکٹ کر لیتی ہے سیل کر لیتی ہے تو ڈی ای نے لائی گیزز اس گیپز کو سیل کر کے اس ڈی ای نے کی پارٹس کو اٹیج کر دیتی ہیں تو سب سے پہلی ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ہمارا ٹارگٹ جین یا جین آف کیلئے جو جین ریسپانسیپل ہے ہمارا ٹارگٹ جین ہوگا تو اس ٹارگٹ جین کیلئے میں نے جو ریسٹرکشن انزائم یوس کی ہوئی ہو وہی سیم ریسٹرکشن انزائم میں اپلائی کروں گا کس چیز پر بیکٹیریل پلازمیٹ پر تو افٹر کٹنگ دی بیکٹیریل پلازمیٹ ایس پیسیفک سائٹ میں اس ٹارگٹ جین کو بیکٹیریل پلازمیٹ میں انسرٹ کر لوں گا افٹر دی دی سپیسیفک سیکوینس آردہ گیپس ویل بی سیل بائی لائی گیزز لائی گیزز کی موجودگی میں وہ گیپس سیل ہو جائیں گے اس کی ریزٹ میں ہمارے پاس جو ڈی ای یا یا جو پلازمیٹ آیا اسے ہم کہہ سکتے ہے ریکمبیننٹ پلازمیٹ کیونکہ اس میں صرف پلازمیٹ کی جین نہیں ہے بلکہ فورن جین بھی اس میں ہے تو اس قسم کے پلازمیٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہے ریکمبیننٹ پلازمیٹ ہم کہہ سکتے اب جب ہم نے یہ ریکمبیننٹ پلازمیٹ کو انٹروڈیوز کریں گے بیکٹریل سیل میں تو زیادہ تر ہمارے پاس بیکٹریل سیل جو استعمال ہوتے ہیں لیبز میں اسکریکیا کھلائی اور اس پراسیس کو جس میں ہم ریکمبیننٹ پلازمیٹ کو بیکٹریل میں انٹروڈیوز کر دیتے ہیں اس پراسیس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفورمیشن ٹرانسفورمیشن کس طرح اب ہوتی ہے ٹرانسفورمیشن کیلئے جن بیکٹریل سیل میں ہم چاہتی ہے کہ ہم انٹروڈیوز کر سکے تو ان بیکٹریل کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں کیلشیم کلورائیٹ کی ساتھ کیلشیم کلورائیٹ کے ساتھ جب ہم اسے ٹریٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان بیکٹریل سیل کا جو میمبرین ہوتا ہے وہ میمبرین بہت زیادہ پورس یا پرمیابل ہو چکا ہوتا ہے جس کے بعد ہم ان بیکٹریل سیل کو تولہ ٹیمپریچر یا ہیٹ شاک دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیکٹریل سیل اس پلازمیٹ کو ٹیک اپ کر دیتے ہیں اس پلازمیٹ کو ہو سکے تو اب ہمیں کیسی پتا چلے گا کہ ان بیکٹریل سیل میں وہ بیکٹریل سیل کون کون سے ہے جس میں ہمارا ریکمبین ڈی ای ای موجود ہو تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ جو پلازمیٹ ہوتا ہے پلازمیٹ میں ایک انٹیبیویارٹک ریزیسٹنس جین ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیکٹریل سیل جس میں پھر یہ پلازمیٹ ہوتا ہے تو اس پیسیفک انٹیبیویارٹک کو ریزیسٹنس شو کر دیتا ہے تو ہمیں تو پتا ہوگا کہ ہماری پلازمیٹ میں کون سے انٹیبیویارٹک کے لئے ریزیسٹنس جین موجود ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں پھر ایک میڈیم لیتے ہیں اور پھر اس میڈیم میں اس سپیسیفک انٹیبیویارٹک کو بھی ڈال دیتے ہیں جس انٹیبیویارٹک کے اگین سپیسیفک ریزیسٹنس جین ہماری پلازمیٹ میں موجود ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جن بیکٹریل سیل میں ہمارا جو ریکمبین پلازمیڈ ہے وہ پلازمیڈ موجود ہو جن بیکٹریل سیل میں تو اس انٹیبیویارٹک کو ریزیسٹنس شو کرے گا اور اس پر کچھ اثر نہیں پڑے گا اور جو دوسرے بیکٹریل سیل ہیں ہمارے پاس تو اس انٹیبیویارٹک کے خلاب کوئی ریزیسٹنس جن موجود نہیں ہے تو وہ کل ہو جائیں گے افتر ٹریٹنگ ہمارے پاس جو بیکٹریل کالونی رہ جائے گی ان سب میں ہمارا جو ریکمبیننٹ ڈی ای نے ہے وہ موجود ہوگا اور بیکٹریل سیل جو جب ریپلیکیٹ ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جین ہے وہ جین بھی ریپلیکیٹ ہو جائے گا تو اس پروسس کو کیا کہتے اس پروسس کو ہم جین کلوننگ کہ سکتے ہے جو ہمارا جین ہے بیکٹریل ریپلیکیشن کے ساتھ ہمارا جین بھی ریپلیکیٹ ہوتا جا رہے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ اگر ہم پروٹینز کی طرف انسولین کی طرف آ جائے تو یہ انسولین جین بیکٹریل سیل میں ٹرانسکرائب ہوگا اور پھر ٹرانسلیٹ ہوگا اور ہمارے پاس انسولین پروڈیوس ہوگا پھر ہم مختلف پروسس استعمال کر سکتے ہیں اس پروٹینز کو ان بیکٹریل سیل سے علیدہ کرنے کیلئے انشاءاللہ انہار لیکچر وی سٹڈی دیٹ پروسس اس کی بعد ہم آتے ہیں اس پوری پروسس کو اسکریکیا کولائی بیکٹریل اسکریکیا کولائی بیکٹریل سیل میں یہ پلازمیڈ ہے ہم نے اس سے پلازمیڈ آئیسولیڈ کیا پھر پلازمیڈ جو ہے اس کو کٹ دیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے ہیومن ایک سل لیا ہے ٹھیک ہے جن سے ہم نے آئیسولیڈ کیا ڈی ای نی کو اور ڈی ای نی میں خاص کر اس سپیسیفک جین کو جین آف انٹرسٹ جو ہم نے لیا تھا انسولین کیلئے سپیسیفک ٹھیک ہے تو سیل کو ہم نے کٹ دیا with the same انزائم ٹھیک ہے ہم یہاں جب ہم پلازمیڈ میں کٹ لگاتے ہیں اور ہیومن کروموسوم میں ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں پر same ریسٹرکشن انڈی نوکلیز اپلائے کریں گے تاکہ سائٹ بھی ایک ہی کٹ دیا جائے اس کے بعد جین آف انٹرسٹ جو ہمارے پاس ہے ہم اس جین آف انٹرسٹ کو اس پلازمیڈ کے ساتھ کمبائن کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس جو سٹرکچر آئے گا یہ پلازمیڈ کو ہم اب ریکمبیننٹ پلازمیڈ دیتے ہیں اس کے بعد ریکمبیننٹ پلازمیڈ پر ہم ہم اپلائے کریں گے لائے گیزز تاکہ جو گیپس یہاں ہو وہ فل ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈ کلر جو ہے یہ ہمارا جین آف انٹرسٹ ہے اور یہ بلو کلر جو ہے یہ ریکمبیننٹ یہ ہمارے پاس پلازمیڈ ہے اور یہ کلیکٹیولی ہم اسے ریکمبیننٹ دینا پلازمیڈ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اس پلازمیڈ کو اس ریکمبیننٹ پلازمیڈ کو ہم ڈال دیتے ہیں کس چیز میں بیکٹیریل سیل میں بائی ٹریٹنگ ویڈ کیلشیم کلورائیڈ اینڈ ہیٹ شاک ٹھیک ہے تو جب ہم یہ انٹرڈیوز کر لیتے ہیں اس بیکٹیریل سیل میں تو اس پراؤسس کو ہم ٹرانس فارمیشن کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بیکٹیریل سیل کو سپیسیفک میڈیم پروائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ بیکٹیریل سیل جو ہے یہ ریپروڈیوز پروڈیوز اینڈ ریپروڈیوز بار بار جو ہے یہ ریپلیکیٹ ہوتا جاتا رہتا ہے تو ہمارا جو جین آف انٹرسٹ ہے یہ ریڈ کلر والا جین تو اگر آپ دیکھیں تو ایوری بیکٹیریل سیل میں یا ایوری بیکٹیریم میں ہمارا جو جین ہوتا ہے نیکسٹ ہم سٹڈی کریں گے کہ ہم پھر کس طرح اس سپیسیفک پروٹینز کو ان بیکٹیریل سیل سے علیدہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حوصل آپ جائے